حضرتِ سیدنا بحلول رحمت اللہ تعالی یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو حارون الرشید تھا نا جو اس کی بیوی تھی زبیدہ وہ حضرتِ بحلول کی سگی بہن تھی لیکن اتنی پختا بات نہیں ہے لیکن اس لیے دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی اور اگر آپ رود الریاہین دیکھیں رود الانف کا متعلیہ کریں آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرتِ بحلول حرون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں اور اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادرِ نسبتی بھی تھے اس لیے حضرتِ بحلول اکثر حرون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے رود الریاہین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ حرون سیر کے لیے نکلا آگے جناب دستہ پیچھے دستہ کرو فر شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ جب وہ بغداد کے بازار میں آیا تو کیا دیکھتا ہے وہاں حضرتِ بحلول رحمت اللہ تعالیٰ بازار کے وسط میں بیٹھے ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے کیفیت ہے ایک کرتے کیا ہیں خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں پہلے تو حرون اس بات پر حیران ہے کہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا مخاطب کیا بحلول خیر تو ہے آج بازار میں کیسے آنا ہوا فقیر نے حضرتِ راز سے پردہ اٹھایا کہتے ہیں حرون اہوے نہیں آیا بڑا خاص مقصد لے کر آیا حرون نے پوچھا بحلول کون سا مقصد ہے تو کہتے ہیں حرون میں مخلوق کی اور مالک کی سلح کروانے آیا میں مخلوق کی اور مالک کی سلح کروانے آیا شاہی رنگ تھا شاہی گھوڑا تھا پروٹوکول تھا اس کو فقیر کی بات سمجھی نہیں آئی آگے سے مذاق کر کے حرون پوچھتا ہے بحلول سلح ہوئی کے نہیں ہوئی تو حضرتِ بحلول روپڑے اور کہتے ہیں حرون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے آج وہ تو مانتا ہے آئی یہ نہیں مانتے بات آئی گئی ہوئی گزر گیا وقت ایک دن پھر حرون سیر کے لیے نکلا دکیا دیکھتا ہے حضرتِ بحلول قبرستان میں بیٹھے وہی کیفیت وہی حال خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں حیران ہوا کوئی اس دن بازار آج قبرستان پوچھتا ہے بحلول خیر تو ہے اس دن بازار آج قبرستان حضرتِ بحلول کہتے ہیں حرون صرف جگہ بدلی ہے کام وہی کر رہا ہوں باتشاہ تھا بھول چکا تھا کہتا ہے بحلول کون سا کام آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا حرون کو یاد آگیا تو پوچھتا ہے بحلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی آج بھی بنی کے نہیں بنی حضرتِ بحلول رو پڑھو آپ نے فرمایا حرون آج یہ تو مانتے ہیں آج وہ نہیں مانتا آج بیل آج منالو یارو آج بیل آج منالو ستر ماہوں سے بڑھ کر لیار کرنے والا رو ستر ماہوں سے